السلام علیکم ویورز www.onlineustard.com کے جانب سے انسٹرکٹر بلولی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں امیس ایکسل 2007 دوستو آج کی کلاس کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے مارک شیٹ بنائیں گے اور ہم دیکھیں کہ مارک شیٹ کے اندر جو ہے کس طرح کام کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے فارمولی احتمال ہوتے ہیں تو دوستو میں نے مارک شیٹ کے لئے کچھ سٹرکچرز کچھ ڈیٹا وغیرہ میں نے اپنے ایکسل کے ڈاکومن کے اندر انسٹ کیا ہوا ہے اور ایکسل میرے پاس اوپن ہے سب سے پہلے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہ ایک سکول ہے اس کا جو ہے کچھ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے پھر سٹوڈنٹ نیم ہے پھر بورٹ ہے گروپ ہے سکول نیم ہے پھر کلاس ہے پھر ہمارے پاس رول نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سبجیکٹس ہے انگلیش اردو اسلامات پیزکس اور میت ہمارے پاس پانچ سبجیکٹس ہے ٹوٹل مارک ہمارے پاس جو ہے چار سو پچیس ہے اور اس میں سے اوپٹینٹ جو ہے وہ یہ مارک سے جو کہ ان سٹوڈنٹ نے حاصل کی ہے ٹھیک ہے باقی یہ تو جس ڈیمی ڈیٹا ہے آپ جو ہے ڈالے یا نہ ڈالے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے رول نمبر تک کی لیکن ہمارے لئے جو نمبر وغیرہ ہے جو حاصل شدہ نمبر ہے اور اس کے بعد جو فارمولے ہیں وہ ہمارے لئے جو ہے انتہا گیاں ہم ہیں تو ہم اس حصے کے اندر اپنا کام کریں گے تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کا انگلیش سبجیک کردو سبجیک اسلامیات پیزکس میت وغیرہ کی یہاں تک جو ہے یہ حاصل شدہ نمبر سے اور یہ ٹوٹل مارک سے ٹوٹل مارک سے ہمارے ہیں چار سو پچیس اس میں سے حاصل شدہ مارک کتنے ہیں یہ حاصل کی گئی ہے تو اس کو ہم سم فارمولے کے ذریعے جمع کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور انٹر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بھئی کتنے جو ہے نمبر حاصل کی گئی ہیں نیچے تک جو ہے ہم اس کو سلیک کریں گے اس خانے کے ساتھ اور پھر کنٹرول ڈی کے ذریعے ان سب کو جو ہے کیا کر دیں گے جناب کہ ہم اس کو فیل ڈاؤن کریں گے اور سب کا ہمیں پتہ سرے گے کہ کس کی کتنے مارک سے ٹھیک ہے اب پرسنٹیج نکالنے کے لئے کہ پرسنٹیج کس کی کتنے ہے اس کے لئے ہم یہاں پر ایک فارمولے استعمال کریں گے اپ ٹین مارکس کو جو ہے ڈیوائٹ کریں گے ٹوٹل مارکس کی اوپر اور پھر ملٹیپلائے کریں گے ہنڈرڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو پرسنٹیج جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس اشاریا کے بعد زیادہ نمبر زیادہ ہیں اور یہاں پر یعنی کہ ڈیسیمل نمبر زیادہ ہے اشاریا کے بعد اس کو راونڈ کرنے کے لئے چھوٹا کرنے کے لئے ہم راونڈ کا فارمولا لگاتے ہیں اس فارمولے کو ایڈٹ کرتے ہیں f2 پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور شروع سے جو ہے راونڈ کا فارمولا لگاتے ہیں بریکڈ لگاتے ہیں اور آخر میں یہاں کہتے ہیں کہ آخر میں ہمیں دو ڈی سی مل چاہیے بیکٹ کو بن کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو نیچی تک سیلیکشن دے دیتے ہیں اس کے بعد کنٹرول لی کر کے فرمولے کو فیل ڈاؤن کیا اور اس کے بعد ہم نے ان سب کا پرسنٹیج نکلا گیا کہ اس کا کتنے پرسنٹیج بن رہا ہے اس کے بعد سٹیٹس کا ہمارے پاس ہم نے ایک کولم بنائے ہیں سٹیٹس سے مراد ہے کہ اگر یہاں پرسنٹیج جتنا بھی ہو ٹھیک ہے پرسنٹیج سو ہو پچاس ہو اسی ہو جتنا بھی ہو لیکن اگر ایک پرچہ رہ جائے یا ایک پرچہ فیل ہو جائے ارتحانات کے اندر تو اس صورت میں اگر ایک پرچہ یہاں پر اگر آپ کی پرسنٹیج پچاس سے اوپر بھی ہو لیکن ایک پرچہ فیل ہو تو اسٹیٹس فیل تصور کیا جاتا ہے اس لئے یہاں پر سٹیٹس چیک کرنے کے لئے ہم پرچوں کا جو ہے وہ بھی ریزل نکالتے ہیں کہ کوئی پرچہ رہ تو نہیں گیا ہے پرچہ یعنی کہ پرچہ رہ تو نہیں گیا ہے اس کیلئے ہم جو ہے سیمپل یہ ایک فارمولا استعمال کرتے ہیں کاؤنٹ ایف اور ہم جو ہے ہمیں پتا ہے کہ پچیس نمبر سے اگر کم کسی پرچے میں اگر ایک سٹوڈنٹ نے پچیس سے کم نمبر دیئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرچہ جو ہے اس کا فیل ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے اس سارے رینج کے اندر جو ہے پھر اس کے بعد یہ رینج میں نے دیا کاؤنٹ ایف کو کاؤنٹ ایف فارمولا ہم آلڑی پڑ چکے ہیں اور کومے کے بعد میں ڈبل کوٹس کے اندر لکھ دیتا ہوں کہ دیکھو تلاش کرو لیس دن ایکل ٹو لیس دن ٹونٹی پائیف ٹھیک ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پچیس سے کم کے جو ہے وہ دیکھو کہ کوئی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد او کر کے اس کو نیچے سلک کر کے میں نیچے تک جو ہے فارمولا کو فیل ڈاؤن کرتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول ڈی کر کے اور اب جو ہے ہم نے یہاں پر ان کو گریڈز دینے ہیں ٹھیک ہے تو گریڈز کیلئے جو ہے ہم اپنے اس پرسنٹیج کو جو ہے بنیاد بنائیں گے یہاں ریمارچ دیں گے یا فیل ہوگا یا جو بھی ہوگا ہم یہاں پر جو ہے اس کو دیتے ہیں یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں ایف کا فارمولا اور ایف کے بعد جو ہے ابھی ہم اور کا ایک کنڈیشنل فارمولا ہے وہ ایف کے اندر ہی استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور کا بریکٹ سٹارٹ ہوگا ہم اس کو کہیں گے کہ اگر یہ سٹیٹس یعنی اس کے اندر اگر کوئی پرچہ گریٹر دین یعنی یہ سٹیٹس اگر زیرو سے اوپر ہوئی یعنی کہ زیرو سے اوپر سے مراد ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس جو سٹیٹس کا یہ خانہ ہے اس کے اندر اگر زیرو سے اوپر کی کوئی ویلیو آئی یہ۔ یا یہاں پر ٹھیک ہے؟ یا تو یہاں پر اگر ڈیٹس سے یہاں اگر زیرو سے بات اوپر چلی گئی یا یہاں پر اگر تٹی تری سے بات نیچے آگئی ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر تٹی تری less than is equal to 33 ٹھیک ہے 33 یا اگر یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس خانے کے اندر پی ٹو کے اندر اگر زیرو سے بات اوپر بڑھ گئی ہے وہاں پر 33 سے بات نیچے آگئی تو پھر ہم اس کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کوم بند کرتے ہیں اور اس کے بعد ایف کے اندر اس کو بتاتے ہیں کہ پھر وہ بندہ فیل ہوگا ادھر وائز کیا کرے ہیں کہ آپ ان کو گریڈز دے دیں کومہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایف ٹھو کنڈیشنز ہے سارے ابھی گریٹر دین ایک کل ٹو ہو 33 سوری 80 80 پرسنٹ سے اوپر ہو تو پھر ایف ون دے دینا اپ گریڈ اگر ایسا نہ ہو پھر ایف لگاتے ہیں بار بار جائم ٹھو کنڈیشنز دیں گے اگر یہ گریٹر دین ایک کل ٹو ہو 70 کے تو کومہ کومی کے بعد ایف گریڈ دے دینا پھر کومہ ایف اگر یہ خانہ گریٹر دین ایک کل ٹو ہو 60 کے تو 60 کے بعد جو ہے آپ کومہ لگائے اور کومی کے بعد جو ہے اب اس کو بھائی کے بھائی اس کو بی گریٹ دے دو پھر کومہ اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر ایف اس خانہ یہ خانہ اگر گریٹر دین ایک کل ٹو ہو 60 کا یعنی 50 کا تو پھر جو ہے آپ اس کو سی گریٹ دے دو اگر ایسا نہ ہو تو ایف یہ خانہ اگر گریٹر دین ایک کل ٹو ہو فورٹی کا تو پھر آپ اس کو ڈی گریٹ دے دینا نہیں تو پھر کومہ لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں اگر ایسا بھی نہ ہو تو اگر یہی خانہ کہی گریٹر دین ایکل دو ہو تٹی تری تو پھر کومہ لگاتے ہیں پھر آپ ایسا کریں کہ ای گریٹ دے 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 ادھر وائز یہ بندہ فیل ہے یہ ایک فارمولا ہم ایک ہی خانے کے اندر لگاتے ہیں اور ایک ہی یہاں سے جو ہم اس کو ویڈیو دے رہے ہیں باقی جب ہم فیل ڈاؤن کریں گے تو اٹومیٹکلی ہمارا فارمولا نیچی تک جو ہے کام کرے گا اب جتنے بھی بریکٹ سے انہیں سٹارٹ کی انہیں سب کو بند کرنا پڑے گا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ بلکہ سات آٹھ اوکی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بریکٹ اگر کم ہے تو پھر یہ اٹومیٹکلی ٹی کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس نے سی گریٹ دیا نیچی تک اس کو فیل ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کنٹرول ڈی کرتے ہیں سب کے گریٹز آ رہے ہیں لیکن اگر یہاں پر ہم کسی ایک بندے کا پرچہ اگر تو اسے کم ہوگا فوریزمپل یہاں پر میں ان کے پرسنٹیج تو چپن ہے لیکن اور سی گریٹ بھی ہے لیکن اگر اس کا پرچہ میں کم کر دو چوبیس کر دو تو اٹومیٹکلی یہ فیل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر جو اسٹیٹس ہو جائے گی ایک پرچہ پیل ہے تو یہ بندہ بھی فیل ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ اے ون گریٹ کا مالک ہے لیکن اگر یہاں پر ایک پرچہ اس کا 23 یا 24 ہو جائے گا تو یہ فیل تصور کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک پرچہ جو ہے وہ فیل ہے یہاں پر آپ کو نظار آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کی پرسنٹیج ہے 75 پرسنٹیج کی ساتھ سے تو اس کا ایک گریٹ ہونا چاہیے لیکن یہاں ہے فیل اسی لئے ہے کہ اس کا ایک پرچہ جو ہے وہ فیل ہے تو دوستو امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملی ہوگی اور نیکس جو ہے ہم ویڈیو کے اندر ایک اور شیٹ پڑھتے ہیں تب تک کے لئے انتظار کریں اللہ حافظ